سا پھر ایسے رے گا ما پا دا نی سا السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو رباب سکیلز آج کی لیسن میں ہم رباب کی بیسک سیکھیں گے کیسے امنی رباب رکھنا ہے اس کو ٹیوننگ کیسے کرنا ہے اور اس میں سرگم کیسے پلے کرنا ہے یہ ہمارے لفٹ ہینڈ ہے اس کی بھی ہم پوزیشن سیکھیں گے اور جو رائٹ ہینڈ ہے جس میں ہم شعباس کو پکڑ دی پیک اس کو بولتے ہیں شعباس کے ہم نے اس کو کہا رکھنا ہے اور اس میں کیسے سرگم پلے کرنا ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا پوری ویڈو آپ نے دیکھنا ہے اچھا جو یہ رباب ہے اس کا سائز ہے چبیس انچ یہ چوٹا والا رباب ہے یہ جو میرے پیچھے پڑا یہ ستائیس انچ ہے اس میں اٹھائیس انتیس تیس چھوٹا بھی اس میں آتا ہے بڑا سائز بھی یہ میرے پاس ابھی چبیس انچ رباب ہے تو بڑا رباب ہویا چھوٹا سیم سیم آپ نے رکھنا ہے یہ سب کیلئے سیم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو تو یہ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے ایسے اس سیٹ کو توڑا ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو توڑا اوپر تو یہ بالکل سیمپل ہے آپ نے ایسے رکھنا ہے اس کو یہ ہاتھ آپ کا ادھر ہوگا اور یہ دوسرا والا ہاتھ ادھر تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ بالکل سیمپل ہے اچھا ابھی میں پلے کرتا ہوں پہلا سرگم سارے گا ما پا دا نیسا سانی دا پا ما گا ریسا تو یہ اس میں ابھی پہلا سرگم ہے تو جو رکھنے کا طریقہ ہے جو اس کا پوزیشن ہے وہ تو میں نے بتا ریا ابھی ہم سلو موشن میں سیکھیں گے کہ سرگم کیسے پلے کرنا ہے پھر ہم جو شاباس کا طریقہ ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے تو ابھی ہم نے کیا سیکھنا ہے سرگم سارے گا ما پا دا نیسا کہ ہم نے اس کو کیسے پلے کرنا ہے جو اس میں پہلا سرگم ہے جس سے ہم نے سٹارٹ لینا سارے گا ما پا دا نیسا تو یہ کتنے ہیں ٹوٹل وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ بلکل سمپل ہے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جتنا سمپل ہو میں آپ کو سمجھا لوں اس کا یہ پہلا سٹرنگ ہے پہلا یہ دوسرا والا اور یہ تیسرا اس کو بولتے کٹا اس کو بولتے بم جو سیکن والا ہے تڑو والا اس کو زر بولتے تو میں ہمیں ان تین تاروں میں پلے کرنا ہے یہ باقی ہم نے پلے نہیں کرنے یہ ہم نے سب ٹیوننگ کرنے تو یہ اس کٹا کی ساتھ ٹیوننگ ہے ٹیوننگ جو ہے اس پہ میں کوشش کروں گا میں الگ ویڈو بناوں گا ابھی ہم سیکھیں گے پہلا سرگم یہ سا پہلا سٹرنگ ہم نے پلے کرنا ہے یہ کیا ہو گیا سا انگلی نہیں رکھنے ہم نے پلے کرنا ہے سمپل سا پھر یہ جو ہمارے پہلے انگلی ہاتھ کو ایسے یہاں پر رکھنا ہے ادھر اس کو لٹکانا ہے ایسے آئے گا یہ ہو گیا سا پھر یہ انگلی یہاں پر رکھنے تو آپ ہی ذرا اس کو دیکھ لیں یہ میرا ہے لیفٹ سائیڈ یہ ہے رائٹ تو اس کی اوپر بھی نہیں رکھنے انگلی رائٹ سائیڈ بھی نہیں رکھنے صرف لیفٹ سائیڈ اس کی بھی لیفٹ سائیڈ جہاں بھی ہم نے پلے کرنا لیفٹ سائیڈ اس کو انگلی میں فرد بولتے ہیں پردہ ہم اس کو بولتے ہیں پردہ اور انگلی میں فرد تو آچھا ہم نے پلے کیا سا پھر یہ انگلی ہم نے یہاں رکھ لی رے تو ادھر نہیں رکھنے ٹھیک ہے پھر اس کا ساونٹ ٹیک نہیں آگا ادھر جو لیفٹ ہے اس کی بلکل قریب یہ آگیا رے مطلب ٹو اچھا پھر ہم نے پلے کرنا ہے ٹری اس کو ہم نے درمیان میں چھوڑنا ہے اور اس تیسرے والی فرد پہ ہم نے اونی رکھنے ہے کونسے والی تیسرے والی دوسرے والی نہیں رکھنے ہو ٹھیک ہے اس میں پھر مسئلہ ہوگا جیسے میں پلے کر رہا ہوں آپ نے بلکل وہ کافی کرنا ہے تو یہ آگیا گا تو ون ٹو تری پھر اسے آپ دیکھ لیں سا یہ آگیا رے پھر یہ آگیا گا پھر اسے آپ دیکھ لیں سا ادھر ہم نے اونی رکھ لی رے اور ادھر گا ٹھیک ہے جی پھر ہم آج شفٹ کریں گے سیکن والی سٹرنگ اس کو بولتے پشتوں میں بم اس کو ہم نے پلے کرنا ہے اونی نہیں رکھنی یہ ہمارا آئے گا فور ما کیا آئے گا ما پھر اس سیکن والی فرٹ پہ یہ اونگلی ہم نہیں رکھنی ابھی یہ اونگلی نہیں رکھنی ٹھیک ہے یہ والی پہلے والی پا پھر اس کے آگے دا ما فور مطلب ما فور فائف پا سکس دا پھر اسے ہم سٹرٹ لیں گے وان ٹو ٹو ٹری فور فائف سکس تو یہ کیا آئے گا سا رے گا ما پا دا پھر پھر ہم نے شفٹ کرنا ہے تیسری والی سٹرنگ زر اس کو پلے کرنا ہے نی نی کیا آئے گا سیون نی اور پھر یہاں پر انگلی رکھنی سیکن والی فرٹ پہ سا تو یہ ٹوٹل ہو گئے ہے سا رے گا ما پا دا نی سا اور پھر اوپر سا نی دا پا ما گ رے سا سا رے گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گ رے سا وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایڈ ایڈ پہ ختم ہو گئے تو پھر سٹارٹ کرنا ہے ایڈ سی سیون سی پھر سٹارٹ نہیں لینا ایڈ سی لینا ہے فور فائف سکس سیون ایڈ تو پھر سٹارٹ لینا ہے ایڈ سیون سکس فائف فور ٹری ٹو وان یہ سیمپل ہو گئے پہلا سرگم ابھی آپ نے یہ سیکھنا ہے جو میں نے پلے کیا ویسے اپنے پلے کرنا ہے اس کو گھاپی کرنا ہے جو فنگر کی پوزیشن ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے اس میں غلطی نہیں کرنی اچھا تو اس کے بعد پھر ہم سیکھیں گے شعباز جو ہمارا یہ شعباز ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے اور پلے کیسے کرنا ہے تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں آپ کے پاس جو بھی شعباز ہو جو بھی آپ کے پاس ہو ابھی تو میرے پاس یہ نا یہ چار املیوں کو آپ نے ایسے بند کرنا ہے آپ یہ دیکھ لیں چار املیوں کو ایسے بند کرنا ہے پھر یہاں پر شعباس کو رکھنا ہے یہ آپ چیک کر لیں اس والی انگلے پر رکھنا ہے ٹھیک ہے توڑا سا بہر نکلنا ہے پھر یہ اوپر والی انگلی نہیں ہے یہاں پر رکھنے آپ نے سب یہ غلطی نہیں کرنی کہ اس انگلی کا یہ ٹپ ہو اور اس کا بھی ٹپ ہو ایسے نہیں ہو یہ آپ ذرا چیک کر لیں اب یہ غلط ہے اس انگلی کا ٹپ یہاں پر ہونا چاہیے آپ یہ چیک کر لیں یہ غلط ہے اور صحیح پوزیشن کیسے اس کو ادھر لانے آپ یہ ذرا چیک کر لیں اس انگلی کا بھی اوپر ٹپ آگیا اس کا بھی اوپر ٹپ آگیا آپ ذرا یہ دیکھ لیں آرام سے آپ دیکھ لیں کوئی جلدی نہیں یہ سمپل شاباز کو مطلب کہ اس کو کیسے پکڑنے ہاتھ میں کیسے رکھنے ابھی ادھر ہم نے کتنا نیچے کتنا اوپر جو نیو لرننگ والے ہیں ان کو یہ بڑا مسئلہ ہے تو نہ جہرہ نیچے نہ اوپر یہاں پر رکھنے سمپل یہ جگہ رکھنے آپ یہ میرا ہاتھ دیکھ لیں یہ ایسے بھی نہیں رکھنا یہ غلط ہے یہ غلط ہے تھوڑا آپ یہ ذرا دیکھ لیں یہ والی جگہ رکھنے یہ ہماری کلائی ہے نا یہ والی اچھا ابھی اتنا نیچے اگر میں لاؤں گا تو بھی غلط ہے اوپر بھی غلط ہے اس شاباز کو تاروں کا جو لیول ہے نا اس پر رکھنا ہے اب یہ ذرا چیک کر لیں ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آجائیں پھر ہم نے ایسے کرنا ہے سا تیکھے آئے گا سا رے گا ما پا دا نی سا بلکل سمپل آپ دیکھیں کیسے پلے کرنا ہے سا ابھی اگر میں سا پلے کروں گا تو ایسے ہاتھ کو باہر نہیں لے جانا سا یہ غلط ہے ٹھیک ہے سا یہ غلط ہے کیسے پلے کرنے سا ابھی ٹھیک ہے ہاتھ کو نیچے لینا ہے باہر نہیں لے جانا ٹھیک ہے نیچے سا پھر ایسے رے گا ما پا دا نی سا اور پھر نیچے سے سا نی دا پا ما گا رے سا تو یہ بہت بڑے غلطیں آپ نے یہ نہیں کرنا ایسے سا رے یہ غلط ہے بلکل غلط ہے ٹھیک ہے ہاتھ کو باہر نہیں لے جانا نیچے کرنے ہاتھ کو اچھا آپ جتنا پریکٹس کرو گی جتنا زیادہ سپیڈ آپ کا اتنا زیادہ ہوگا ابھی چیک کر لو میں توڑا سپیڈ میں پلے کرتا ہوں آپ نے بلکل سپیڈ نہیں لگانا سلو سلو اور آرام آرام سے پلے کرنے سٹارٹنگ میں آپ نے بلکل سپیڈ سے پلے نہیں کرنا بلکل سلو سلو آپ نے سٹارٹنگ میں پلے کرنا ہے اچھا جی تو یہ ہمارا پہلا لسن تھا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اردو میں میں ساری جو لسن ہے نا آپ میرا چینل دیکھ لے تو پشتوں میں میں نے بہت زیادہ لسنگ ریکارڈ کی میں کوشش کروں گا کہ اردو میں بھی میں ابھی جو بیسک ہے نا رب آپ کی جتنی بھی سکیل ہے سرگم ہے جو بھی امپورٹنڈ ہے وہ میں کوشش کرو کہ اردو میں ریکارڈ کرلو آپ نے سب مجھے سپورٹ کرنا ہے ویڈو دیکھنے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کو لائک پہ کرنا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں ڈیلی میں سرگم ریکارڈ کرلو دیکھیں جس کو بھی مسئلہ اس میں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو جو بھی مسئلہ سرگم میں شاہباز کا جو طریقہ اس میں یا رب آپ رکھنی میں جو بھی مسئلہ آپ بلکل کمنٹ میں بتا سکتے ہو